پریز دو لورڈ آپ سبھی کو جیم مسیح کی اور پربوکہ ہم دھنیواد دیتے ہیں کہ پربو نے آج کی راتری میں ایک بار پھر سے ہم سبھی کو اکترت کیا اور آج کی اس دن میں آج کی اس راتری میں پربو نے ہمیں سنبھالا ہے پریز دو لورڈ تو آئیے ہم سر پردھم پربو سے پراتھنا کریں دھنیواد 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 پتہ پرمیش پربوکہ آپ کی چڑھنوں میں آئے خداون دھنیواد دیتے پتہ کی پرو جی آپ نے ہمیں سنبھالا پتہ ہم آپ کو دھنیواد دیتے پردھم کی پرو جی آپ نے ہمیں سیوکے بنایا کی پرو جی ہم آپ کے حضری میں آئے ہیں پتہ ہم آپ کو دھنیواد دیتے پراتھ ہم اتنی کرتے پتہ پرمیش جتنے بھی بھائی بین کودہ دیتے ہیں تاکہ کودہ دیش راجہ آج کا وچن پرو جی ہر ایک جن سے بات کر سکے وہ وچن جبکہ سوئیم آپ ہے پتہ پرمیش ہر ایک کے جیون میں فلونت ہونے پائے پتہ جوکہ پرو جی ہم دکھ بھوک سبتہ میں سے ہو کر پرو جی آپ کو یاد کرتے ہیں پتہ پرو جی آپ کو یاد کرتے ہیں پتہ پرو جی آپ نے ہماری کھاتی سہا پرو جی ہم آپ کا دھنیواد دیتے پتہ پراتھ ہم انتی کرتے پتہ پرمیش آپ کے اس دکھ کو پرو جی ہم محسوس کر سکے کہ آپ کتنے دیالو پتہ پرمیش کیا آپ نے ہماری کھاتی خدا دیش راجہ ان تمام دکھوں کو سہ لیا پتہ پرو جی ہم آپ کا دھنیواد 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 دیتے پرو جی آپ کے بڑے پریم کے لئے پتہ پرمیش کیا پرو جی آپ نے صرف ہم مسیحوں کے لئے نہیں پرو جی آپ پوری معنف جاتی کے لئے خدا دیش مسیح اپنے بڑے بلی دان کو دے دیا اس بڑے پریم کو پرو جی ہم جان سکے محسوس کر سکے پرو جی آپ ہم سے کتنا پریم کرتے ہیں پتا پرو جی ہم آپ کو دھنیواد 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 دیتے پتا اور پراتھ ہم انتی کرتے پتا پرمیشر کہ آج کا وچان پرو جی ہم سب ہی بھائی بہنوں سے بات کر سکے پتا پرمیشر ہم ان سب باتوں کو یاد کر سکے خدا ہونے شراجہ کہ پرو جی آپ نے کس پرکار سے کروس پر پریدان دینے سے پہلے پرو جی کتنے دکھ کو سہا پتا پرمیشر پراتھ ہم انتی کرتے پتا پرمیشر ہر ایک جن پرو جی آپ کے آشیش ہو آپ کی پستیتیں ہم سب کے جیون میں ہو پتا پرمیشر جہاں کہیں بھی پرو جی آپ کے بھائی بہن کو داؤن دی سوے آپ کے بچے پرو جی آپ کے وچان کو سن رہے ہیں پتا پرمیشر آپ کی پستیتیں ان کے جیون میں ہونے پائے پتا اور پراتھ ہم انتی کرتے ہیں خدا ہون دی شراجہ آپ کے وچان کو ایک من ایک جتھو کا پرو جی سننے والے بن سکے ہماری آدمی کانوں کو کھولنا بتا ہماری آدمی آنکھوں کو کھولنا خدا اندیش راجت اب کیا کہ وچن کو ہم سیکھنے والے بن سکے توریس سیشن کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے بتا آج کا وچن ہر ایک بھائی بہن سے پروجی بات کر سکے بتا پروجیمائی سپراتھنا کو پویت راتما کے گوائی میں رویشی مسیح کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 پیز دلور جے مسیح کی پربو آپ سبی کو بہت آئیس سے آشیش دے اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ سبی پریے بھائی بہنوں کا اور آئیون ہنٹی آپ کا میں ویلکم کرتی ہوں کسن بابی آپ کا بھی ویلکم کرتی ہوں بھائی انگریل سنگ بھی آپ کا بھی میں ویلکم کرتی ہوں جو روزانہ آپ پربو کی سنگتی میں آتے پربو آپ سبی کو بہت آئیس سے آشیش دے تو آئیے ہم وچن پر چانے سے پہلے ہم پرمیشہ کی مہی میں ہمیں گیت گائیں گے کیونکہ ہمارے پرمیشہ اور سچ میں میرے پیو بہت بھلا ہے بہت پریمی ہے بہت دیالو ہے کہ اپنی اس دکھوں کے دوران بھی اس کرسیفیکشن کے سامنے بھی اسے ہم سب کا دھیان تھا ہماری ہر پاپوں کو اس نے شما کیا پریز دی لورڈ تو آئیے ہم پرمیشہ کی مہمہ میں اس گیت کو گائیں گے شیمکل لورڈ ی شیف کیونکل کرپے کرپے çہو کرپے 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 موسیقی 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 پریز دی لارڈ ہالیلویہ ہمارا پرمیشر اتین تماہان ہے دیالو ہے پریز دی لارڈ وہ ہم پر دیا کرتا ہے میرے پریو لیکن ہم اس کے پریم کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پرمیشر نے ہمارے لئے کیا 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 اور ابھی جبکہ ہم سبھی دکھ بھوک سبتہ سے گزر رہے ہیں اور پرمو کی ان تمام باتوں کو یاد کر رہے ہیں کہ کس پرکار سے بلیدان ہونے سے پہلے اس نے اپنی باتوں کو ہم سب کے سامنے رکھا اپنے چیلوں کے سامنے رکھا اور کس پرکار سے اس کو اس سارے دکھ چھیلنے پڑے جو ہمیں ہمارے پاپ تھے جو ہماری گلتیاں تھی جو جو سزا ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ پربیشو مسیح نے اپنے اوپر لے لی پریز دلور اور آج کے وچر میں ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ یعنہ رچیسو سمچار اس کے پندر آدھیا کے کچھ پدوں کو ہم دیکھیں کہ جہاں پر پرمیشور اپنے چیلوں سے کیا بات کر رہا ہے میری پریو پریز دلور اور اس میں ہم سیکھیں گے پد بارہ سے جہاں پر پربیشو مسیح اپنے چیلوں سے بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میری آگیا یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پریم رکھا ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پریم رکھو پریز دلور جیسے پریم پربیشو مسیح نے ہم سے رکھا پرمیشور نے ہم سے پریم رکھا پرمیشور نے ہم سب سے پریم رکھا پوری مانو جاتے سے پورے سنسار سے اور اسی پریم کی خاطر ہمارے پتا نے ہمارے بدلے میں پربیشو مسیح کو ہمارے ادھار کے لیے ہمارے پاپوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس نے اپنے کلوت پتر یعنی کہ پربیشو مسیح کو اس پرتوی پر بھیج دیا پریز دلور اتنا بڑا پریم پریم پربیشو مسیح کہتا ہے کہ جیسے میں نے تم سے پریم رکھا ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے سے پریم رکھو پریز دلور کیا اس پرکار کا پریم میں اور آپ رکھ پا رہے ہیں یا صرف سمیہ کی انسار یا اپنے سوارت کو پورا کرنے کے لیے یا اس سمبند کو صرف ہم تھوڑے ٹائم تک ہی نبھا پاتے ہیں اس رشتے کو ہم صرف سمیہ پر کا پریم ہم جانتے ہیں میرے پریوں کہ پرمیشو کا پریم اتنا مہان ہے اتنا مضبوط ہے کہ وہ آج بھی آج بھی ہم سے پریم کرتا ہے پریز دلور اتنی گلتیاں کرنے کے بعد اتنے پاپوں میں پڑے رہنے کے بعد ہم روز جب اپنے جیون کو دیکھیں میرے پریوں ہم ہر سمیہ سمیہ پر گلتیاں کرتے ہیں سمیہ سمیہ پر ہم سے ہم سے گلتیاں ہو جاتی ہیں گناہ ہو جاتے ہیں جو بات پرمیشو کہتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ہم اسی کو کر بیٹھتے ہیں کیونکہ پرمیشو کا وجہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمارا سبھاؤ کیسا ہونا چاہیے پرمیشو مسیح کی طرح جیسے ہم فلیپیوں پتری اس کے دو دہ کے پانچ پد میں پڑے گے والے کہا ہے کہ تمہارا سبھاؤ ویسا سبھاؤ جیسا ہے پرمیشو مسیح کا سبھاؤ پرمیشو مسیح کے سبھاؤ میں دیکھنا چاہتا ہے تب ہی تو ہمیں سنتان ہونے کا دکار دے گا وہ تو کہتا ہے کہ اس سورگ اور پتری پر میرا دکار ہے تو جہاں پر پتا کا یا ماتا دکار محنت کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے یہ ویچار ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو بہت سی جمع پونجی بہت سی پلاننگ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو لیکن ہمارا سورگ پیتا ہم دوسرے پریشانی بات کو سوچتے ہیں پریشانی یوجناؤں کو سوچتے ہیں جس میں ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ہمارا پرمیشور وہ پولیسی لیتا ہے وہ بلیسنگ دینا چاہتا جو کبھی ختم نہ ہوگی ہم اپنے بچوں کے لیے پریشانی لینا چاہتے ہیں وہ ہم بچت کرنا چاہتے ہیں جو سمیہ بھر کی ہے جو تھوڑے سمیہ کی ہے جب تک ہم زندہ ہے تک ہم استعمال کر سکتے لیکن ہمارے پرمیشور جو ہمیں دینا چاہتا ہے وہ انانت جیون کا ہے وہ انانت وہ نہ کبھی ختم ہونے والی بلیسنگ ہے میرے پرمیشور ہم سے اتنا پریم کرتا ہے ہالیلویہ کیونکہ اس پرتھی پر تو اس نے ہمیں رکھا ہے اور اس پرتھی پر اس نے جب ہمیں رکھا تو جانتا ہمیں کن کن چیزوں کی آوش شکتہ اس لئے پرمیشور بچن کہتا کہ ہمیں پہلے کس چیز کی کھوچ کرنی ہے ہمیں اس کے دھرم وراج کی کھوچ کرنی ہے اس کے دھرم وراج کی کھوچ کرنی ہے تب جا کر پرمیشور کہتا کوئی تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں آج ہم چنتی تھے کہ کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا کچھ دن سیلری ہماری لیٹ ہو جاتی ہے بہت سی ہم پڑھنے لگتے ہم خود ہی اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم باد ہمیں ڈالنے لگتے جب ہم پرمیشور کا وچن تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے اسے مالوں میں ہمیں کیا چاہیے پیرز اللہ اس کی انتظام بہت انوک ہے میرے پریو بہت ہی انوک ہی ہلیلویہ جب ہم پرمیشور کے نام سے پرمیشور وشواس کرتے کاموں کو کرتے ہیں پرمیشور سارے انتظام اپنے آپ ہی کرتا اور کئی گواہیاں ہمارے جیون میں ہوگی میرے پریو جو ہم اپنے جیون سے اپنے لوگوں کو اپنے پریوار جنوں کو اپنے دوستوں کو اپنے سنگی ساتھیوں کو دیتے ہیں کس پرمیشور کس پرکار سے عدبو طریعتی سے ہمارے جیون میں کارے کرتا ہے اس لیے ہمیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں چنتہ اس بات کرنے کی ضرورت ہے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا مرنے کے بعد ہمیں کون سی بلیسنگ ملے گی یا نہیں ملے گی جو پرمیشور ہمیں دینا چاہتا ہے جو بلیسنگ جو کبھی نہ ختم ہو اور وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا جو اس پرکار سے کچھ لائنے ہے چار دن کی زندگی ہے دو دن کی ہے جو انی چار دن کی زندگی ہے دو دن کی ہے جو انی کٹ جائے گی تیری چار دن کی زندگی دنیا سے چلے جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے رہنا نہیں جینا نہیں ہمیشہ ہمیں جانا پڑے گا اس دنیا سے ہمیں رہنا نہیں جینا نہیں ہمیشہ ہمیں جانا پڑے گا اس دنیا سے ہمیں جانے سے پہلے ایک بات سوچ لو مرنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے جانے سے پہلے ایک بات سوچ لو مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے چار دن کی زندگی ہے دو دن کی ہے جوانی چار دن کی زندگی ہے دو دن کی ہے جوانی کٹ جائے گی تیری چار دن کی زندگی دنیا سے چلے جائیں گے دنیا سے چلے جائیں سارے سانسار تمہارا نیواز کہاں ہے پاپیوں کا سرگ میں نیواز نہیں ہے سوچ لو تمہارا نیواز کہاں ہے ہاں میرے پریو آج یہی سوچ نے کی ضرورت ہے کہ ہمیں چندہ صرف اس پرتوی کی ہے سانسار کی بات کی ہے اور ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں اس سانسار کی ابھی لاشائیں سانسار چیزیں جو پل بھر کی ہے جس کا استعمال ہم کبھی کبھی جیتے جی بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس دھن ہے ہمارے پاس رہنے کی ستھان ہے دھر ہے ہمارے پاس کبھی کبھی ایسے اپنے جیون سے دیکھتے کبھی ہم اسے استعمال بھی نہیں سکھاتا ہے جب میں کبھر میں چلا جاؤں گا تب میرے لہو سے کیا لاب ہو گا اس لئے پرمیشن کا وچن میں آج سکھا رہا کی جیسے میں تم سے پریم کرتا ہوں ویسے تم بھی ایک دوسرے سے پریم کرو اور اس سے بڑا پریم کسی کا نہیں کہ کوئی اپنے مطروں کے لئے اپنا پران دے دے یہ پد جو ہے 15 پد میں کس سے بڑا پریم کس کا پریم سب سے بڑا پریم جو اتنا بڑا پریم ہے جو اپنے مطروں کے لئے اپنے پران دے دے کوئی ایسا مطر نہیں کوئی ایسا سگی سمبندی نہیں کوئی ماتا پتہ نہیں کوئی بھائی بہن نہیں کوئی فرنڈ نہیں چاہے بیس فرنڈ کہہ لیجئے نہ کوئی پتی پتنی نہ بھائی بہن نہ بچے کوئی ایک دوسرے کے پران نہیں دیتا ہمارے پریواروں میں سے ہمارے عزیز جو پربو ایش مسی میں سو گئے ہے ہم ایک ہم اپنے پتہ سے پریم کرتے ہیں لیکن کیا جو پربو ایش مسی میں سو گئے ہیں کہ اس سمیں ہم کیا ان کے ساتھ مرنے چلے گئے نہیں میرے پریو پر میں شکر بچن کہتے بڑا پریم کسی کا نہیں کہ وہ اپنے مطروں کے لیے اپنے پران دے ہمارا پربو پرمیشر کا بچن کیا کہتا کہ جو آگیا میں تمہیں دیتا ہوں پرمیشر کیا آگیا دے رہا ہے پرمیشر آگیا دے رہا ہے اسے پریم کرنے کی آگیا ہمیں دے رہا ہے ہالیلویہ اور پرمیشر کا بچن یہ بھی کہتا ہے یدی تم اسے پریم کرتے ہو تو میری آگیا ماننی یعنی یہ شماسی دے میں ہو کر آیا وہ شریر میں ہو کر آیا وہ سارے دکھ اس نے سہی اور ساری تکلیف اس نے سہی پریز دو لار جس پرکار سے ہمیں ایک پن چبنے پر بھی اتنی درد محسوس ہوتا ہے ذرہ سی آگ یا مومبتی سے ہم لیڈیز جب کچن میں کام کرتی ہے کوئی برتن گرم برتن جب ہماری سکن پر لگ جاتا ہے تو کتنی آواز نکلتی ہے درد کے مارے اس سے زیادہ بڑھ کر جو سچ میں سوچنے سے بھی پرے ہے یدی ہم اس کو سوچے تو میرے پریو ہمارے اندر سے وہ کلیج ہمارا باہر نکل آئے گا کہ پرمیش مسیح نے کس پرکار سے ہمارے لئے وہ سارے دکھ سہے میرے پریو اس پر تھوکا گیا اس کے کپڑے پھاڑے گئے اس پر کاتو کا تاج اسے پہنایا گیا بھالے سے بھوکا گیا اس پر اس کو تھپڑ مارے میرے پریو اس کا مزاق اڑایا گیا کہ یہودیوں کا راجہ کہتا پرمیش کا پتر کہتا ہے تو نیچے اترا پریز دی لڑ آج ہم پرمو کے اس بچن کے دورہ ہم ان باتوں کو یاد کریں کہ اس پکار سے اپنے چینوں کے سامنے سب باتوں کو رکھ میرے پریو پرمیش کا بچن کہتا جو آگیا میں تمہیں دیتا ہوں یادی اسے مانو تو تم میرے مطر ہو اب سے میں تمہیں داس نہ کہوں گا کیونکہ داس نہیں جانتا کہ سوامی کیا کہتا ہے میں نے تمہیں مطر کہا کیونکہ میں نے جو باتیں اپنے پتہ سے سنی ہوئے سب تمہیں بتا دی پریز دور لڑ سے ساری باتوں کو شیئر نہیں کرتا وہ اپنی ساری ان باتوں کو وچار کو شیئر نہیں کرتا بلکہ پرمیش پرمیش مسی کہتا کہ میں تمہیں داس نہیں کہتا بلکہ مطر کہتا ہو جب ہمارا کوئی مطر ہوتا ہے تو اسے ہم سارے دل کے حال کو بتا دیتے ہیں ساری باتوں کو اس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اس لئے پرمیش مسی کیا کہتا میں نے تمہیں داس نہیں کہا ہے کیونکہ داس نہیں جانتا کہ اس کا سوامی کیا کرتا ہے میں نے تمہ مطر کہا کیونکہ میں نے جو بات ہے اپنے پتہ سے سنی وہ میں بتا دیا اور سچ میں میرے جو سب باتوں کو پرمیش مسی نے اپنے چیلوں سے یعنی آج وہ ہم سے ان سب باتوں کو شیئر کر رہا ہے اور آگے ہمیں بتاتا کہ تم نے مجھے نہیں چنا پر میں نے تمہیں چنا ہے کہ جا کر فل لاؤ آج ہم اس بات کو سوچ کر خوش نہ ہو کہ ہم پرمیش مسی کو فالو کر رہے لیکن پرمیش کبچن کہتے اس بات کے لئے کمنٹ کرنے کے ضرور نہیں ہے یہ تم نے مجھے چنا ہے بلکہ تم نے نہیں چنا میں نے چنا ہے پرمیش دھنواد دیں کہ پرمیش ہمیں چن کر اپنے نکٹ میں بلائی پرمیش نے چن اپنے پریوار میں بیست ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ بیست ہوں گے لیکن جتنے بھی ہم جب جانتے کہ دیلی ڈیووشن روز ہوتا ہے پرمیش کا کلام کوئی بھی کے لئے ہمارے اندر کتنی کتنا ہم اتصاہت ہے ہم کتنی بار پرمیش مسی کی سنگتی میں بیٹھنا چاہتے ہیں پریوار اس لئے پرمیش کبچن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے تم نے مجھے نہیں چنا اور تمہیں نکت کیا ہے ہر ایک جن کو نکت کیا ہے جب ممتی رچیس سو سماچار اٹھائی سدھ ہے کہ اٹھار انیس بند میں پڑھیں گے میرے پریوار جہاں کہ سوار اور پرمیش کبچن مجھے دیا گیا ہے اس لئے جاؤ اور جا کر سو سماچار سناو جا کر میرے نام سے چیلے بناو اور پرمیش یہی تو کہتا کہ میں یاد رکھے کہ پرمیش مسی جب اسے بھوک لگی تو سڑک کے کنارے انجیز کا پیڑ تھا اور اس کو بھوک لگی جب اس پیڑ کے پاس گیا تو وہاں پر پھل نہیں تھا اس پیڑ میں پھل نہیں تھا اور اس نے اس سمیہ اس کو کیا کر دیا اس شعب دیا اس لگنے پائے چیلو کو یہ بات سمجھ نا چاہتا تھا آج بھی اس دیشتان کے دور ہم اس بات کو سکیش مسی ہمیشہ ہر سمیں ہمارے جیون میں پھل دیکھنا چاہتا یہ نہیں کہ ہم پریئر میٹنگز میں بیٹھے ہیں یا سنڈے یا رادنا میں بیٹھے ہیں یا جاتا ہے پربحاو کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پربو کی وچن میں اتنا ہم گمبیرتہ سے اسے سنتے ہیں لیکن جب ہم گمبیرتہ سے اسے سوکار کرتے اپنے اندر لے لیتے میرے پریو ہمارے جیون کی ہر کمی ہمارے جیون کے ہر پاپ پربو یشو مسی کے وچن کے دوارہ وہ دھول جاتے ہیں وہ شد ہو جاتے ہیں کیونکہ وچن میں ہم سیکھتے ہیں کہ تم ستے کو جانو گے ستے تمہیں سوت انتر کرے گا ستے یعنی پربو یشو مسی وچن یعنی پربو یشو مسی جو جیویت ہے ہالیلویہ جب ہم بائبل کو جب پڑھیں گے گے میرے پریو آپ کے آپ کے آس پاس آپ کے جیون میں آپ کے پریوار میں پربو کی سامر پربو کی پربو کی بلیس آپ کے جیون میں نظر آئے گی پریز دل اور اس لئے پرمیشہ کا بچن کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لئے چُنا ہے اس لئے نکت کیا ہے جا کر پھل ہوتی ہے کچھ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے تب ہم زیادہ سمیں دیتے ہیں پربو کی لیکن جیسے ہی ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتے ہیں ہم پربو کو بھول جاتے ہیں ہم ان بلیسنگز میں کھو جاتے ہیں کہ پربو نے ہمیں اتنی بلیسنگز دی ہے چاہے بچوں کے روپ میں چاہے بنا رہے اور جب پھل بنا رہے گا تو پربو یشیو مسی کے نام پتہ سے مانگتے ہیں پربو دیتا ہے ہاللیلوریہ پریز ڈاللور اور ان باتوں کی آگے میں تمہیں اس لئے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے پریم رکھو پریز ڈاللور پرمیشر کا یہ کلام پرمیشر کا یہ پوتر کلام پوتر شاستر صرف ایک بات پر ادھارت ہے پریم پر ادھارت ہے پرمیشر پتہ ہم سے پریم نہیں کرتا تو پرمیشر اپنے اکلوتے پتر کو ہمارے نہیں دیتا ہاللے دے دیا پریز سکتے ہیں قربان کر سکتے ہیں پریز ڈاللور لیکن ہم ابراہم کے جیون کو بس ہم سامنے رکھیں کہ ابراہم تیار تھا اپنے اکلوتے پتر کو پربو کے کہنے پر بلیدان دینے کیوں کیونکہ اس نے پربو کے وائدے کو پکڑ کر رکھا تھا کیونکہ پربو نے اسے کن کو کی نائی بلیسنگ دی تھی وہ جانتا تھا کہ پربو نے بلیسنگ مجھے دی ہے اسی بلیسنگ کو انہی باتوں کو اس نے تھام کر رکھا تھا کہ پربو نے مجھ سے کیا کہا ہے اور پربو کی آگیا کو ماننے کے لئے تیار رہا آج ہم کتنے پربو کی باتوں کو کی میں نے تمہیں چنا ہے تمہیں نکت کیا جا کر فل لاؤ اور تمہارا پھل بنا رہے تاکہ جو کچھ تم میرے نام سے پتہ سے مانگو گے وہ تمہیں دے پریز دا لورڈ پربو آج کا وچن پریم جو پربو نے ہم سے کیا ہے وہ پریم کہ پربو نے ہمیں داس نہیں مطر کا ہے وہ پریم جو پربو ہمیں دینا چاہتا ہے بلیسنگ کے روپ میں جو کچھ ہم پربو یشو مسی کے نام سے پتہ سے مانگے وہ ہمیں دے ہمیں وہ پھل جو پربو ہمارے جیون سے دیکھنا چاہتا ہے آتما کا پھل جب ہم گلاتے ہوں پرست لورڈ پربو آپ سب کو بہت آشیش دے آئیے ہم پرات نہ کریں دھنیواد 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 پتہ پرمیشور ایک پر پھر سے خدا ہمیں آپ کے چوڑنوں میں آتے دھنیواد دیتے پتہ پر جی آپ نے اب تک سنبھال ہے اپنے پناہ ہمیں رکھا خدا ہم ہم آپ دھنیواد دیتے ہیں پر 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 جی آپ نے ہمیں سمی دیا پر جی آپ کے وچن میں ہو کر خدا دیشو راجہ آپ کے باتوں کو ہم سیکھ سکے خدا دیشو مسیح پر جی آپ چاہتے کہ ایک دوسرے سے پریم رکھیں جس پر آپ ہم سے پریم رکھتے خدا اور نے آئیں تو اس پھل میں اس پھلوں سے ہم لدے ہوئے پائے جائیں پتہ رات ہم انتی کرتے پتہ آج کا بچن روجی ہر ایک کی جیون پر پر جی فلونت ہونے پائے اور ہر ایک بھائی بین خدا شراج آپ کے بچن میں نیرند تر بڑھ سکے پتہ رات رات ہم انتی کرتے پتہ برمیش جتنے بھی بھائی بین خدا شراج آپ کے بچن کی سبقائی میں ہر ایک آشیش دینا جو کہ پرو جی آگرہ مسیح مرلی فیس بک لائی پیج پر جتنے بھی بھائی بین آپ کے بچن پر چار کرنے کے لیے ہر ایک جیون کو بلیس کرنا دوش کی ہر چال کو دوش کی ہر یکتیوں کو پرو بیش مسیح ان کے جیون سے پرو جی آپ کھنڈت کر دیجئے پتہ پر میش آپ کے نام سے ان کے جیون پائے جانے والے ہر ایک وی پریت وی چار پری پر ستھی تھی بیمار بیمار آپ کے نام سے کھنڈت آپ کے ہاتھوں میں سوپتی ہیں جبکہ آپ کی بیٹی بیماری سے پیڑت ہے جبکہ پیٹ پر میش جبکہ کولڈ اور کف کا جو بیماری ہے خدا مندہ شمس خدا مندہ نے دیجئے پیٹ پر میش یہ بیماری جو پیٹ پر میش سسر سگندہ جان کو پیڑت کر پیٹ کے دوارہ پر بیماری سامر ہو سکے اور آپ کے وچن کی سیوکائی کو کر سکے رات ہمیں تک کرتے ہوں سسر رینو کا سائلس کے لئے بھی بیٹی آپ کے وچن کو پرچار کرتے لیکن خدا مندہ جیسا کی دوسرا کرنطی اس کے دست ہے کہ تین چار وعہ پانچ پد میں رہا ہے جو آپ کی وچن کی سیوکائی کو ان کی جیون سے نہیں دینا چاہتا پر بچوں کو سامر سے پری پون کر تا کہ آپ کے وشوا میں وہ تمام بھائی بہن درہ ہونے والے بن سکے دوش کے ارچال کو پر نام سے کھنڈت کر سکے پر رات ہم انتی کرتے جو جو ونتی نویدن پرات نائے ہیں پر بیش مسیو آپ کے نام سے پوری ہو سکے جب اس سامنے ہم دک بھو سبتہ میں سے ہو کر گزر رہے ہیں اور پروچئے آپ کے تمام بات کو یاد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمالی دک سہا پر اس کے نام سے میں مانگ لیتی ہوں آمین اپنے آپ کو پوری ریتی سے سمرپت کریں تاکہ وچن پروکہ وچن ہماری جیون میں فلوند ہونے پائے پریز ایلورڈ جے مسیو